آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں کرنے کسی کا دیکھیں یا اللہ مالک ہے آپ ننگ ہو کے مجھے دکھاتے تھے ویڈیو پہ غلط غلط کسیم کی حرکتیں کرتے تھے السلام علیکم دوستو یہ چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکومت میں اس طرح کا لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ کلپ جو تاشیخ رشید اور حریم شاہ کے بیچ باتیں چل رہی تھی کسی نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اور پھر سوشل میڈیا پر ورل کیا ہے تو یہ جب اور لوگ دیکھیں گے تو یہ ایک نیگٹ ہوں میں سے جا رہا ہے اور جو بچے بھی دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ ہمارے حکومت ہمارے بڑے کس طرح ہے تو اس قسم کے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر پیلاننا چاہیے اور اس قسم کو لوگ کو حکومت میں لانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا اور اس میں سارے قوانین اور اس کا جو سارا سسٹم ہوگا اسلامی ہونا چاہیے تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے ویڈیوز کو اتنی ہوا نہ دے کہ یہ ایک نیگٹ ہوں میں سے جائے اور ان لوگ کو حکومت میں نہ چھوڑے اس قسم کے لوگ کو نہ سلٹ کرے بلکہ ایک ایماندار شخص کو سلٹ کرے کہ وہ پاکستان کا ایم ایچ پازٹ ہو پیش کرے نیگٹ ہو نہیں تو کیونکہ یہ ہمارے ہی ریپریزنٹیٹر ہے امران خان ہوا یہ شیخ رشید یہ پاکستان کے ریپریزنٹیٹر ہے اس کا پاکستان لائف ہے وہ کچھ بھی کرے اس سے ہمارا کام نہیں ہے لیکن جب وہ پاکستان کے حکومت میں آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا پاکستان لائف بھی ٹھیک کرے کیونکہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ شیخ رشید نہیں ہے وہ ایک منیسٹر ہے ٹھیک ہے تو جب اس طرح کے باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ملک ترقی نہیں پائے گا کس طرح ترقی کرے گا کیونکہ اسلامی ملک ہے اور اس قسم کی باتیں جب منیسٹر لوگ کرتے ہیں تو اور لوگ تو چھوڑے تو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند بھائی ہوگی والسلام